گمے کسی کے پیار میں آنے والے اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سوی حسان کو کافی کچھ سنا دیتی ہے یا تک کہ سوی حسان پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے اس پہ اککہ صاحب کہتی ہے کہ سوی حسان نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا جس پریوار کے ساتھ رہتی ہو اسی کے ساتھ اس طرح کا ورطاو کرتی ہو تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے سوی کہتی ہے کہ میں تو خود اپنے پریوار کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے سوی اتنا کچھ کہہ کر گھر چھوڑے چلی جائے گی اس کے بعد سوی کی لائف میں کافی سٹرگل ہوگا کیونکہ اسے اپنی پڑھائی بھی منز کرنی ہے اپنی ہر نیتائی کو ابھی دھیان رکھنا ہے ہر نیتائی بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور سوی بھی اپنے سپنے کے اور بڑھنے لگے گی کیونکہ اب اس کا دھیان کہیں نہیں بٹھے گا اس کا دھیان صرف اپنے آئی پیس کے سپنے پر ہونے والا ہے وہ اپنے بابا کی طرح وراد جوان کی طرح ایک آئی پیس آفیسر بنے گی ہر نیتائی کے ہو سانے پر اس کو پتا چلے گا سچائی کا کیسے اس کے پریوار کی موت ہوئی